السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے چار مسائل لیے تھے پانچوہ اور آخری مسئلہ ہمارا رہ گیا تھا اور وہ مسئلہ تھا اذان اور اقامت کے جواب سے متعلق اذان جب ہوگی تو کیا جواب دیا جائے گا کیا کہا جائے گا اور اقامت جب ہوگی تو کیا جواب دیا جائے گا اور کیا دعا پڑھی آئے گی اس مسئلہ کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم یہ نیا مسئلہ جو ہے الباب السالس جو انشاءاللہ شروع کریں گے جو مقات السلاة کر کے ہے یا اوقات السلاة کر کے ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے شروع کریں گے چند منٹ ہم اس پر دیکھیں گے المسئلہ الخامیسہ پانچوہ مسئلہ کہ اذان کا سننے والا کیا کہے گا اذان تو دینے والا اذان دے رہا ہے اذان اور اقامت دونوں ذکر ہے تو جب ذکر جو ہے ایک آدمی سے جاری او ساری ہے تو کیا سننے والے اس ذکر سے محروم رہیں گے سننے والے بھی کیا ہوں گے اس میں شامل ہوں گے شمولیت کا حکم دیا گیا ہے چاہے وہ اذان ہو چاہے کیا ہو وہ اقامت ہو تو سننے والا کس طرح کہے گا اس کا تذکرہ اس مسئلے میں ہمارے سامنے ہیں وما یدعو بہی بادہ اور اس کے بعد کون سی دعا کرے گا اس ذکر کے بعد کون سی دعا کرے گا یہ دونوں باتیں اس مختصر سے مسئلے میں ہمارے سامنے موجود ہیں مستحب ہے گویا حکم آگیا پہلے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے لیکن افضل ہے کہ ہم اذان سنیں تو ویسے ہی کہیں جیسے موزن کہتا ہے یہ عمومی کلمات جہاں پر استثناء ہے جہاں پر الگ طریقے سے بولنا ہے اس کا جو ہے ذکر بھی آگے آئے گا عمومی کیا کہنا ہے مسلمہ یقول الموزن جیسے کون کہتا ہے موزن کہتا ہے انہی کلمات کو ہمیں اپنی زبان سے آہستہ آہستہ دورانا ہے لہدیث ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ابو سعید خدر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول الموزن جب تم اذان سنو نداء یعنی اذان اذان کو گویا نداء بھی کہا جاتا ہے اذان کو کیا کہا جاتا ہے نداء اور اذان اول کو نداء اول اور اقامت کو نداء ثانی اذان اول یعنی نداء اول اور نداء ثانی جب تم سنو اذان کو تو ایسے ہی کہو جیسے کون کہتا ہے موزن اور نداء میں اقامت بھی شامل ہے نداء میں اقامت بھی شامل ہے یا بعض لوگوں نے اس کو پڑھا ہے مگر دونوں ہیہ علی الصلاح اور ہیہ علی الفلاح میں دونوں کلمات جو ہیہ سے شروع ہوتے ہیں ہیہ علی سے شروع ہوتے ہیں کون سے دو کلمات شروع ہوتے ہیں ہیہ علی الصلاح ہیہ علی الصلاح ہیہ علی الفلا ہیہ علی الفلا ہیہ علی سے شروع ہوتے ہیں اس کو کیا کہتا ہے ہیہ علی تین وہ دو کلمات وہ دو الفاظ جو ہیہ علی سے شروع ہوتے ہیں ہیہ علی آؤ تو سوائے ہیہ علی تین میں فیشراو لسامع الادانی تو اذان کے سننے والے کے لیے مشروع ہے اَن يَقُولَ لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ حیال الصلاح کے جواب میں حیال الفلاح کے جواب میں کیا کہے گا وہ لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَنَّا پُورِي أَذَان قُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّن جہاں استثناء تھا اس کو کیا کہایا پر ذکر کر دیا اَقْبَ قَوْلِ الْمُؤَذِّن کب کہا جائے گا مؤذِّن کے اس قول کے بعد لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہا جائے گا جب وہ کیا کہے حیال الصلاح وَكَذَا أَقْبَ قَوْلِهِ حیال الفلاح یہ حیالت ان کی وضاحت کر دیا یہاں پر لحدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی ذالک حجرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مجھ کی سرحات ہے کہ مؤذِّن جو حیال الصلاح کیا کہنا ہے لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حیال الفلاکت کیا کہنا ہے لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي صَلَاةِ السُّبْحِ جب مؤذِّن فجر کی ازان میں کیا کہے الصلاة خیر من النوم اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بات کی اجاد نہیں ہے بلکہ ابو محضور رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں صحیح ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فجر کی ازان کا یہ طریقہ بتلایا تھا کہ حیال الفلاہ کے بعد کیا کہنا ہے جب صلاة صبح میں ہو الصلاة خیر من النوم کہو تو الصلاة خیر من النوم کے جواب میں کیا کہنا ہے فَإِنَّ الْمُسْتَمِعَ يَقُولُ مِثْلَهِ سُننے والا کیا کہے گا الصلاة خیر من النوم ہی کہے گا وَإِسَاهِ ہی کہے گا کیوں ہمارے پاس روایت کے الفاظ کیا ہے اِذَا سَمِتُمُ نِدَا فَقُولُ مِثْلَمَ يَقُولُ مُؤَذِّن جب ازان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے کون کہتا ہے مُؤَذِّن کہتا ہے تو گویا ہمیں الصلاة خیر من النوم کے جواب میں کیا کہنا ہے الصلاة خیر من النوم بعض روایتیں آتی ہیں بعض روایتیں آتی ہیں جس میں اس کا جواب صدقتہ وبررتہ سے ہے صدقتہ وبررتہ تُو نے سچی بات کہی تُو نے نیک بات کہی لیکن وہ روایتیں حد درجہ ضعیف ہیں حد درجہ یعنی ایسی ضعیف ہیں کہ ان کے صحت کے بارے میں کوئی کلام کرنا ہی مناسب نہیں ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو جب روایتیں انتہائی ضعیف ہیں تو وہ روایتیں ہمارے ہاں ہجت نہیں ہیں ہجت ہمارے ہاں کیا ہوگا اذا سمعتم النداء فَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ مُؤَذِّن تو کیا کہا ہے مؤذِّن السَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمَ ہمیں بھی کیا کہنا ہے السَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمَ کہنا ہے وَلَا يُسَنُّ ذَلِكَ اِنْدَ الْإِقَامَةِ کہتے ہیں یہ چیز مسنون نہیں اقامت کے وقت کونس چیز جواب دینا کہ کیا بولتے ہیں السَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمَ اقامت میں کہنا فجر کی السَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمَ اقامت میں کہنا یہ کیا ہے مسنون نہیں ہے کیونکہ ذکر اسی کا ذرف ہے سُمَّ يُسَلِّ الْنَّبِي یہ تو ہو گیا جواب کے تعلق سے اب ہمارا مسئلہ اقامت میں اقامت میں قدقامت السَّلَاةُ پر لوگ جواب دیتے ہیں اقامہ اللہ وَأَدَامَهَا اللہ اس نماز کو قائم رکھے اس کو برابر رکھے ہے نا تو اس میں کیا کہے گا قدقامت السَّلَاةُ ہی کہے گا جواب میں جواب میں کیا کہے گا قدقامت السَّلَاةِ ہی کہے گا اس کے اقامت کے بھی جواب دیا جائے گا اور جواب میں قدقامت السَّلَاةِ کی کیا کہے گا قدقامت السَّلَاةِ ہی کہے گا اقامہ اللہ وَأَدَامَهَا ثابت نہیں ہے ثابت نہیں ہے کیا کہے گا وہ قدقامت السَّلَاةِ ہی کہے گا یہ دلیل اذا سمیتم النداء فَقُولُ وَسْلَمَا يَقُولُ الْمُعَزْزِنَ اور اس میں ہی آلہ تین کے جگہ پر ہمارے ہاں الگ وضاحت ہیں ہے نا بکیہ سارے کلمات کا جواب وہ اسی ہی ہوگا جیسا جو ہے قبلت مؤزن بولتا ہے یا مقیم بولتا ہے جی نہیں نہیں دیکھئے ازان کے کلمات مکمل کہنے چاہیے اس کے بعد میں اعلان ہونا چاہیے حیال الفلاح کے بعد یا ازان کے مکمل کہنے کے بعد کہ السَّلَاةُ فِي بُيُوتِكُمْ یا سَلُّ فِي رِحَالِكُمْ جو بھی الفاظ ہیں تب اس کا اعلان ہونا چاہیے ازان جو ہے یہ ذکر ہیں یا اعلان بدخول الوقت ہے ٹھیک ہو اس میں بلایا گیا ہے نماز کی طرف مسجد میں جماعت کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن اگر اخیر میں مؤزن اعلان کر دیتا ہے سَلُّ فِي رِحَالِكُمْ تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ وہ بریوزیمہ ہو جاتا ہے یا لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ازان جمع کیلئے نہیں دی جاری ہے دخول الوقت کے لئے کیا یہ اعلان ہے مقصد کیا ہے وہ واضح ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کلمات بولتا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا اصلاً ازان کا حصہ نہیں ہے اصلاً وہ ازان کا حصہ نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے عام نمازوں کے لئے سورج گرین کے لئے چاند گرین کے لئے اعلان ہوتا ہے اصلاة جامعات اصلاة نماز ہونے والی ہے چاند گرین کی سورج گرین کی نماز ہونے والی ہے ویسے ہی وہ ایک اعلان ہے وہ ازان کا حصہ نہیں ہے دونوں ازان تو ہے یقیناً دونوں ازان ہیں اللہ کے سورج کے حدیث ہے بین کل ازانائنی سلات بین کل ازانائنی سلات بین کل ازانائنی سلات ہر دو ازانوں کے درمیان کیا ہے نماز ہے تو دونوں ازان تو ہیں اس لئے اقامت کا بھی کیا ہوگا جواب ہوگا البتہ اقامت میں ہمارے پاس فوراں کام ہیں کام کیا ہے نماز ہے ہم امام کی مطابعت کریں گے نہ کہ کیا کریں گے اس کو ازان اول کے جیسے دعا کریں گے اب ہمارے پاس ازان میں باقی ہے ایک چیز کہ ازان کے بعد کیا کہنا ہے جواب تم نے دے لیا ثُمَّ يُسَلِّيَ الَنَّبِي پھر کیا کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة پڑھے گا صلاة کیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد کما صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل ابراہیم انہیں کامید ومجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارک علیہ محمد وعلى آل ابراہیم انہیں کامید ومجید جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں درود کیا بولتے ہیں درود بولتے ہیں تو یہ درود پڑھے گا ہے نا یہ کہاں پر ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہاں پر ہے صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اذان کو سنو تو ایسے کو جیسے محضن کہتا ہے پھر میرے اوپر کیا کرو درود بھیجو جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا اللہ تعالی کیا کرتا اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سم سلو اللہ لی الوسیلہ پھر میرے لئے کیا مانگو وسیلہ مانگو وسیلہ کس طرح مانگنا ہے وہ ہمارے ہر روایت میں وجود ہے سم یقول پھر کیا کہے گا اللہم رب حادی الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلتا والفضیلتا وابعث مقاما محمودا اللذی واتتا اور کیا ہوتا ہے پڑھا جاتا ہے بعض لوگ پڑھاتے ہیں ورزقنا شفاعتہو يوم القیامة انکا لا تخلف المیاد برحمتکا یا عرمان رحمینا بڑھا جاتا ہے سب الفاظ لیکن 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 وابعث مقاما محمودا نلذی واتتا انکا لا تخلف المیاد اتنا لبس انکا لا تخلف المیاد سنن بحقی کی روایت میں ثابت ہے اور اور اللہ میں میں واضح رحم اللہ نے اس روایت کو جیید کہا ہے کہ یہ سنت جیید ہے اور یہ لفظ بڑھ سکتا ہے کیونکہ روایت صحیح ہے کونسا لفظ صرف انکا لا تخلف اس کے بعد وابعث مقاما محمودا نلذی واتتہو کے بعد بس ورزقنا شفاعتہو کا ثبوت نہیں ہے برحمت کا یا ارحم الرحمین کا ثبوت نہیں ہے ادیعہ محصورہ میں اضافہ کرنا بگیر دلیل کے بگیر ثبوت کے جائز نہیں ہے دعا کا مطلب کیا ہوا درود پڑھنا درود پڑھ جائے گا حضان کے بعد اس کے بعد میں کیا ہے اللہم رب بحادی دعوت تامہ اے اللہ جو اس مکمل دعوت کا رب ہے دعوت کیا ہے نماز کی طرف فلا کے طرف بلانا ہے والصلاة القائمہ اور جو صلاة قائمہ کا رب ہے وہ نماز جو قائم کے جائے گی اس ازان کے بعد آت محمد الوسیلہ اے اللہ تو کیا کر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر دے وسیلہ کیا ہے جنت میں جگہ کا نام ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک ہی شخص کو دیا جائے گا مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ ہوں گا اس لئے اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے نبی کو اس درجے پر دیکھنے کے لئے کیا کرے گی دعا کرے گی نبی اپنی امت سے دعا کی درخواست کر رہا ہے سمہ صلی اللہ علیہ وسیلہ اور ہم کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کچھ تغاستہ پر یاد کرتے ہیں یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہے نا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کہاں پر مقام محمود پر مقام محمود قابل تعریف مقام وہ کونسا مقام محمود ہوگا پیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے شفاری سے بھیڑے رہیں گے شفاری سے بھیڑے رہیں گے تو شفاعتِ کبرا کس کو حاصل ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اخیر میں اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے اللہ کے نبی کیا کہیں گے انا لہا انا لہا یہی مقام محمود ہے فَأَخِرُّ سَاجِدًا فَأَحْمَدُهُ بِطِلْكَ الْمَحَامِدِ الَّذِي لَمْ أَذْكُرَهَ الْأَن فَيُقَالْ يَا مُحَمَّدْ اِرْفَى رَأَسِ وَقُلْ يُسْمَا وَسَلْتُعْتَ وَشْفَى تُشَفَع یہ مقام محمود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم بڑھا سکتے ہیں اگر چاہے تو اگر نہیں پڑھا ہے کوئی ایڈس کی بات نہیں ہے یہ دعا ہے جو کس کے بعد پڑھنی ہے اذان کے بعد بعض رواعتوں میں آتا ہے یہ دروت کے بعد رَدِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنَ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رَسُولًا رَسُولًا کے لبز ہے وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رَسُولًا یہ کب کہا جائے گا دعا کے بعد کس کے بعد صحیح بات یہ ہے کہ اس کلمے کو شہادتین کے بعد کہا جائے گا اشہد واللہ علیہ اللہ جواب دے گا اشہد واللہ محمد رسول اللہ جب ہو جائے گا کیا کہے گا رَدِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنَ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولًا جواب دینے والا جواب دینے والا محضر نہیں جواب دینے والا کہے گا اس کو جو ہے اس کو اس دعا کے ساتھ نہیں ملائے گا کب کہے گا وہ بہتر یہ ہے کب کہے اس کو اشہد واللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد اب یہ مسئلہ ہمارا ازان و اقامت کا یہاں پر ختم ہو گیا ہے نیا مسئلہ نیا باب شروع ہوگا نیا چپٹر تھرڈ چپٹر ہمارا ہے الباب السالس فی مواقیت السلاة یا اوقات السلبات الخمس پانچوں نمازوں کی اوقات کیا ہیں ازان تو ہو چکی ہے اوقات یعنی ٹائمز وقت کی جمع ہے اوقات ہمارے ہاں اصل میں یہ کتاب جو ہے نا آپ لوگ جو ہے جو نئے لوگ ہیں جان لیں یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں اور جو سنا رہا ہوں یہ کتاب آپ کو بھی پڑھنا پڑھے گا آپ کو بھی سننا پڑھے گا اور آپ کو بھی پڑھ کر کے ترجمہ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے ہے نا اسی لئے میں جب پڑھتا ہوں تو زبر زیر سب قادے سے پڑھتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو دکت نہ آئے جو لوگ شروع سے پڑھ لیں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ وہ نائنٹی پرسن سمجھتے ہوں گے یا آئیٹی پرسن انشاءاللہ جو ہے الباب السالس تھرڈ چپٹر کیا ہے بی مواقیت السلات سلات سے مراد السلات المفروضہ فرض نمازوں کے اوقات کے تعلق سے مواقیت کیا ہے میکات کی جمع اور میکات سے مراد یہاں پر میکات زمانی ہے کہ مکانی ہے دو مواقیت آتے ہیں مواقیت السلات اور مواقیت الحج ہے نا یہ کیا ہے میکاتے زمانی ہیں ٹائم کے ساتھ ٹائمنگ نماز کی ٹائمنگ ہے نا فرض نمازیں پانچ ہیں دن و رات میں دن و رات میں کتنی نمازیں ہیں فرض نمازیں پانچ لیکلی سلات منہ وقت محدد ہر نماز کا ایک لیمٹیڈ ٹائم ہے مقرر وقت ہے محدد جس کو لیمٹ کر دیا گیا ہے جس کو جو ہے بان دیا گیا ہے وہ ٹائم اس کا مقرر ہے حددہ الشارع یا حددہ الشرع جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے ہماری اور آپ کی اجاد نہیں ہے اللہ نے نماز فرض کی اللہ نے ان کا ٹائم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وزریا جبریل کیا کیا بتلا دیا ہے ہم فجر کی نماز طلوع شمز کے بعد پڑھیں گے اپنے اختیار پر تو نماز ادا ہوگی کی نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے کیوں کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَمْ مَوْقُوتَ سُورَ نِسَا آیت نمبر ایک سو تین وَن نار تری ہے نا بے شک نماز مومنوں پر فرج کی گئی ہے کتاب موقوتہ کیسے وقت کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کا اپنا لیمیٹیڈ ٹائم ہے اسی میں وہ نماز کیا کرنی ہے ادا کرنی ہے فجر کی نماز کب سے کب تک طلوع فجر سے لے کر کے طلوع شمز سے پہلے پہلے تک زہر کی نماز زوالِ شمز کے بات سے لے کر کے ہر چیز کا سایہ اصلی چھوڑ کر کے اس کے مثل ہونے تک اثر کی نماز سایہ مثل ہو جائے تب سے لے کر کے کب تک اسفرارِ شمز تک سورج کے زرد ہونے تک یا بعض رواتوں کے مطابق غروبِ شمز تک مغرب کا وقت غروبِ شمز ہو جانے کے بعد سورج دھوب جانے کے بعد مکمل کب تک شفق کے غروب ہونے تک شفق کیا ہوتا ہے وہ سرخی اور لالی جو سورج غروب ہونے کے سمت میں مغرب میں دکھائی پڑتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ سورج کی رنگت ہوتی ہے دھوب کی رنگت ہوتی ہے جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کچھ دیر تک یا تقریباً ایک گھنٹے سے کچھ زائد تک شفق ختم ہو گیا مغرب کا وقت ختم ہو گیا شفق کے ڈوب جانے کے بعد فوراً عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور کب تک رہتا ہے الہ نصف اللیل الاؤسط آدھی رات تک اور اگر اس کو استراری مال لے تو کب تک الہ صلات الہ تلوی الفجر تلوے فجر تک یہ ٹائمنگ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹائمنگ بذری جبریل الگ الگ دن نمازیں پڑھا کر کے کیا کیا گیا ہے بتلا دیا گیا ہے یعنی انہیں انہیں ان نمازوں کو فرد کیا گیا ہے محدد اوقات میں لیمیٹیڈ ٹائمز میں فلا تجزیو السلاة قبل دخولی وقت تو کوئی بھی نماز کافی نہیں ہوگی جب تک اس کے اس کا وقت نہ جائے تو دخولی وقت سے پہلے نماز کافی نہیں ہوگی اگر ہم کہیں کہ ہم ابھی زہر پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں زہر صحیح نہیں ہوگی ہم فجر کے بارے بولیں عشاء کے بعد رات میں پڑھ لاتے ہیں فجر دو رکا سننا دو رکا فرض پڑھ کر کے سو جاتے ہیں دس بجے اٹھیں گے چلیں گے کوئی ٹنشن نہیں نہیں ہوگی نماز کافی نہیں کیوں کیونکہ اللہ نے نمازوں کو کیا کیا ہے ٹائمنگ کے ساتھ فرض کیا ہے وَحَذِهِ الْمَوَاقِطِ الْأَصُلُ فِيهَا اور یہ جو ٹائمنگ ہے ان میں اصل دلیل کیا ہے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ابن عمر لکھا ہوا ہے اس میں عمر بنایا ہوا اوپر عمر اور عمر میں فرق کیا ہوتا ہے عمر لکھا جائے گا تو این میم را لکھا جائے گا بس اور عمر لکھا جائے گا عمر تو دعاو کے اضافے کے ساتھ اس کو عمر پڑھا جائے گا این کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت الظہری اذا دالت الشمس زہر کا وقت کب ہے جب سورت زوال ہو جائے زوال پذیر ہو جائے زوال کسے کہتے ہیں مختصر مانے میں ہم یاد رکھیں کہ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں زیادت بات اس کا ایک سنٹر ہے نائنٹی ڈگری والا تو جب وہ نائنٹی ڈگری سے کھڑی دوپیڑ سے مغرب کی طرف ڈوبنے کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جائے تو کیا کہلائے گا وہ سورت زوال پذیر ہو گیا یعنی اب غروب کی طرف جا رہا ہے طلوع کے بعد نکلا تھا تو برابر اٹھ رہا تھا اٹھ رہا تھا اٹھ رہا تھا بیچ میں آ رہا گیا ایک دم جو ہے ہے نا اب چڑھائی پڑھتے پھر کہا جا رہا ہے اتار کی طرف اس کو کہتے ہیں زوال اور اتار کو ہم لوگ زوال بولتے ہیں امت پر زوال آ گیا ہے امت محمدیہ زوال کی شکار ہے جو بھی ہم بولتے ہیں زوال یعنی اتار اس کے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کسی چیز کو رکھیں کسی ڈنڈے کو کسی پتھر کو کسی چیز کو سورجیں نکلتا ہے تو سایہ بہت طویل ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے سایہ چھوٹا ہوتے جاتا ہے چھوٹا ہوتے 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 ایک لیمٹ پر آ کر کے رکھ جاتا ہے وہ ٹھیک ہے ایک لیمٹ پر آ کر کے رکھ جاتا ہے گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں دن اور رات کیا ہوتے ہیں اتنے برابر تو آپ ایک بھی جو ہے کیا بولتے ہیں سایہ نہیں پائیں گے سایہ کھا رہتا ہے اس چیز کا سایہ اس کے نیچے رہتا ہے سایہ اس لیے ختم ہو جاتا ہے لیکن جب تھنڈی ہوتی ہے تو سورج عمومن جنوب کی جانب سے ہو کر کے چلتا ہے اور سایہ گھڑتے گھڑتے کچھ نہ کچھ سایہ اس کا کیا ہوتا ہے باقی رہ جاتا ہے گھڑتے گھڑتے جب باقی رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نہیں گھٹ رہا ہے تو اب سورج کہاں ہے وستے آسمان میں میڈل آسمان میں پھر ذرہ ذرہ بڑھنا شروع ہوا مطلب کیا ہو گیا سورج زوال پذیر ہو گیا اب زہر کا ٹائم ہو چکا ہے اسٹار ہو چکا ہے اب کیا ہوگا سایہ اب بڑھے گا جیسے گھٹا تھا صبح کے ٹائم اب کیا ہوگا سایہ بڑھے گا جب سایہ بڑھتے جائے گا تو سایہ اصلی کو ہم چھوڑ دیں گے گھڑتے گھڑتے کتنا بچا تھا اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد دیکھیں گا اگر ڈبل ہو گیا ہے تو ڈبل کا اخیر آخری زہر کا ٹائم ہے اور ڈبل ہو جانا یہ شروع ہو گیا کس کا ٹائم اسرکہ دونوں کا ٹائم متصل ہے جیسے کس کا ٹائم متصل ہے نہیں مطلب سنگر سوائی مسل مسل مطلب ایک وال ہونا برابر ہونا برابر ہوا ہے تو گویا زہر کا ٹائم کیا ہو چکا ہے آخری ٹائم اس کا ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے زہر اب کس کا ٹائم چل ہو چکا ہے اسرکہ زہر کا ٹائم بولا ہوں میں زہر کا ٹائم مسل ہونے تک سایہ اصلی چھوڑ کر کے اگر سایہ مسل ہو گیا بڑھا سایہ بھی تو زہر کا ٹائم مسل ہونے تک برابر ہونے تک زہر کا اقدم بالکل آخری ٹائم ہے اور اسر کا ٹائم وہی سے کیا ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے ایک چیز اور زوال کا معلوم کرنے کا طریقہ آپ تلو کا پرفیکٹ ٹائم نکال لیجی تلو کا پرفیکٹ ٹائم غروب کا پرفیکٹ ٹائم نکال لیجی دونوں کو اقوائل کر لیجیے برابر اقدم جو ہے ہاف 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 ادھر ہاف ادھر جو بیج کا ٹائم ہوگا وہ قائمت زہیرہ کا ٹائم ہوگا یعنی کھڑی دوپر کا اور اس کے دس منٹ کے بعد تقریباً احتیاطاً زوال ہو جائے گا سورج کا کس کا زوال ہو جائے گا سورج کا زوال مانا جائے گا یہ بھی طریقہ ہے کس کا کیا بولتے ہیں زوال کے معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن اس اس طریقے پر آپ جو ہے تلو اور غروب کو نہیں معلوم کر سکتے ہیں تلو غروب کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو مشاہدہ ضروری ہے یا علم ضروری ہے تاریخوں کے ساتھ اس کا شمسی تاریخوں کے ساتھ اس کا علم ضروری ہے جی کونسا کونسا ٹائم یہ تقریباً جو ہے دیکھئے یہ الگ الگ اوقات میں بسا اوقات جب دن بلکل چھوٹے ہو جاتے ہیں تو بہت دو دن تین دن میں ٹائمین چینجھ ہوتی ہے اور جب تیزی کے ساتھ دن گھڑتے بڑھتے ہیں تو تیزی کے ساتھ کا روزانہ تقریباً جو ہے چالیس سکنڈ ساٹھ سکنڈ یہ چینجھ ہوتے رہتے ہیں رمضان اس سے دوری نہیں رمضان تو ہر محصم میں آتا ہے رمضان تو گھومتے رہتا ہے شمسی اعتبار سے جو سٹنگ کی جاتی ہے شمسی اعتبار سے شمسی تاریکوں کے اعتبار سے وہ سٹنگ محتبر ہے وہ سٹنگ کیا ہے وہ وہ محتبر ہے وقت زہر حدیث کیا ہے زہر کا وقت کب ہے اور آدمی کا سایہ اصلی چھوڑ کر اس کا سایہ کیسے ہو جائے اس کے برابر ہو جائے یہ زہر کا وقت ہے جب تک اثر کا وقت نہ آ جائے اثر کا وقت کب تک آئے کب آئے گا جب سایہ برابر ہو جائے مثل ہو گیا تب ہے نا وقت وقت اثر کب تک رہے گا مالم تسفر شمس جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اس کے بارے میں اکثر لوگوں نے کہا یہ وقت اختیاری ہے وقت اختیاری کہ آپ مختار ہیں نماز پڑھنے کے ہے نا موجود ہیں تب جو ہے یہ وقت آپ کے لئے ہے کہ آپ اس کو اسفرار کے بعد مؤخر نہ کریں ورنہ اسفراری کب تک ہے جب تک سورج گروب نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من ادرک رکعت من الاسر قبل انت غروب الشمس فقط ادرک الاسر غروب شمس سے پہلے اگر کوئی آدمی ایک رکعت اثر کی پا لیتا ہے تو اثر کی نماز کو وہ اپنے وقت میں پا لیتا ہے گرچہ وہ تین رکعت کب پڑھ لیا ہے غروب شمس کے بعد میں پڑھ لیا ہے اس کی نماز غروب شمس کے بعد ہو رہی ہے لیکن ایک رکعت پانے سے کیا ہو رہا ہے وہ وقت میں اس کو یہ کلوں کے لئے یہ اسطراری لوگوں کے لئے اسطراری حالات میں آدمی سو گیا تھا اٹھا دیکھ رہا ہے کہ گروہ میں پانچ منٹ باقی وہ وضو بنایا فوراں کیا نماز اس نے شروع کر دی سو گیا سو گیا گھری پر فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پایا ہو روزانہ اٹھتا ہے نہیں اٹھ پایا ہو کیا ہوا دیکھا تلو میں صرف پانچ منٹ اور باقی فوراں اٹھتا وضو بناتا ہے اور نماز شروع کیا ہو گئی اس کے ٹائم پر ہو گئی قضاء نہیں کلائی گی سمجھ رہے کس میں سفر میں دیکھئے چھوٹا تو سفر نہیں بولتا ہوں ممہ ہی میں چلے گئے ویٹی چلے گئے تو سفر نہیں ہے وہ اپنے شہر میں رہنا سفر نہیں ہے ہے نا ٹھیک ہے آپ اس کو سفر کہتے ہیں اگر ہے نا تو آدمی کو پابندی کرنی چیے نماز کی ہے نا کہیں بھی ہو نمازیں ٹائم سے مؤخر کرنا یہ جرم ہے شرعی جرم ہے یہ ہے نا اور اس جرم کا ارتکاب کوئی کرے گا تو اس کی نیات پر منصر ہوگا کس طرح وہ کر رہا ہے ابھی معاملہ انشاءاللہ آگے آئے گا جو ہے اور مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہے جب تک شفق غائب نہیں ہو کب سے شروع ہوگا اس کا وقت غروب شمس سے لے کر کے اور نماز عشاء کا وقت کب سے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے لے کر کے کب تک الہ نصف اللیل الاوسط آدھی رات تک و وقت صلات صبح من طلوع الفجر مالم تطلوع شمس اور فجر کی نماز کا وقت کب تک ہے طلوع فجر سے لے کر کب تک جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے شرح دیکھیں گے تھوڑا سکھ کیا ہمارے ہاں فَسَلَاتُ زُّهْرِ يَبْدَوْ وَقْتُوَا بِذَوَالِ شَمْس تو نماز زُّهْر کا وقت کب شروع ہوتا ہے زوالِ شمْسِ یعنی اس کے مائل ہو جانے سے وست آسمان سے کبید یعنی وست بیچ آسمان سے الى جیہت الغرب کس کی طرف الى جیہت المغرب مغرب کی سمت میں وَيَمْتَدُ وَقْتُوَا اور زُّهْر کا وقت باقی رہتا ہے طویل لہتا ہے کھنج جاتا ہے کہاں تک الى اَن يَسِيرَ ذِلُّ كُلِّ شَئِنْ مِسْلَ یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مِسْل ہو جائے لیکن سایہ کونسا سایہ اصلی چھوڑ کر کے یمتَدُو کھنجتا ہے ہو جاتا ہے یا رہتا ہے کر سکتا ہے تَجْبَام رہتا ہے ہے نا وَيَسْتَحِبُو تَاجِلُوَا فِي اَوَّلِ وَقْتِيَا لیکن اس کے باوجود اس کو اولِ وقت میں پڑھنا مستحب ہے اس کی جلدی کرنا کس میں اولِ وقت کے لیے یہ مستحب اور افضل ہے مگر یہ کہ جب گرمی کیا ہو شدید ہو گرمی بہت تیز ہو تو زہر کو مؤخر کرنا آخری وقت تک یہ افضلو بہتر ہے فَيَسْتَحِبُو تَاخِيرُوَا الْإِبْرَاد تو اس کو ٹھنڈا کرنے تک مؤخر کرنا مستحب ہے ٹھنڈا کرنا یعنی کیا تھوڑا دیر سے پڑھنا کھڑی دوپر جب ہوتی ہے تو گرمی کی شدت ہوتی ہے تھوڑا سورج زوال پذیر ہوا اور زوال پذیر ہو گیا اور ابھی اس کا وقت باقی ہے آخری وقت تک بھی ہم اس کو مؤخر کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے مستحبِ قب گرمی کے دنوں میں لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا شْتَدَّ الْحَرُّو فَعَبْرِضُ بِالصَّلَحِ جب گرمی سخت ہو جائے تو کیا کرو نماز کو ٹھنڈا کرو کونسی نماز نماز زوہر کو فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَعْحِ جَهَنَّم اس لیے کہ سخت گرمی کس سے ہوتی ہے جہنم کی سانس سے یا اس کی لپٹ سے جہنم کی سانس سے یا اس کی لپٹ سے فائق آ جاتا ہے لپٹ اور گرمی کو وَصَلَاةُ الْأَصْرِ یَبْدَوْ وَقْتُهَا مِنْ نِحَایَتِ وَقْتِ زُوَرٍ اور اصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زہر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر کے زہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے اَيْمِنْ سَيْرُورَتِ ذِلِّ کُلِّ شَئِ مِسْلَ جب ہر چیز کا سایہ سایہ اصلی کو چھوڑ کر کے اس کے مِسْل ہو جاتا ہے وَيَّسْصَلَاةُ الْأُصْتَع ہم نمازوں گنتے کہاں سے ہیں فجر سی ختم کہاں ہوتی ہے عشاء پر دو نمازیں پہلے دو نمازیں بعد میں بیچ میں کون سے نماز بستی ہے صلاةِ اصر صلاةِ اُصْتَع ہے نا کہتے ہیں وَيَّسْصَلَاةُ الْأُصْتَع اللَّتِ نَسَّ اللَّهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ جس پر اللہ رب العزت نے بطور دلیل ذکر کیا ہے حافظوا علی الصلاوات وَالصَّلَاةِ الْأُصْتَع وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِين کے نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر کس کی صلاةِ اُصْتَع کی نمازِ اصر کی اور اللہ کے لئے مطی اور فرما بردار ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ وَقَدْ عَمَرَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم بِالْمُحَافَظَتِ عَلَيْهَا اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے نمازِ اصر کی پابندی کا اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے حکم دیا ہے فَقَال اور آپ نے کیا کہا مَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةُ الْأَصْرِ جس کی نمازِ اصر فوت ہو گئی چھوٹ گئی فَقَعَنَّمَا اُتِرَ أَحْلُهُ عَمَالُهُ گویا کہ اس کے بال بچے اور اس کے مال کیا ہو گئے تباہ و برباد ہو گئے وَقَالَ عَيْذًا متفق علیہ روایت ہے وَقَالَ عَيْذًا بخاری کی روایت میں ہے مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْأَصْرِ جس نے جان بوچ کر کے کس کو چھوٹ دیا نمازِ اصر کو فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ اس کا عمل اکارت و برباد ہو گیا نیکیاں زائے ہو گئیں اس کی یہ سخت تنبی کیس پر ہے حافظُ لَسَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْاُسْتَى وَقُمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ مواقیت میں وقتِ مغرب وقتِ عشاء اور کیا بولتے ہیں وقتِ فجر باقی ہے انشاءاللہ والعجیز آگے درس میں انشاءاللہ ہوگا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُ وَصَلَى اللَّهُ لَا نَبِيَا نَمُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابِهِ وَسَلَّمِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ